بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر آئے روز سڑکوں پر حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور جو ڈرائیور حضرات ہیں ان چیزوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ کس قسم کا حادثہ ہو کس قسم کی پرابلم ہو گاڑی کو تو فوری طور پر کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن یہاں پر سعودی ٹریفک پولیس نے کچھ یاد دہانیاں کروائی ہیں کچھ چیزیں بتائی ہیں اگر آپ کی گاڑی کو اس قسم کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو فوری طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں ٹریفک حادثات کہیں بھی اور کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نقصان سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ٹریفک پولیس نے چند اہم نقاط کی یاد دہانی کراتے ہوئی یہ کہا ہے کہ ٹریفک حادثات کے وقت سب سے اہم نکتہ حواس پر قابو رکھنا ہے گبراہٹ اور پریشانی اگرچہ ایک فطری تقاضہ ہے تاہم ذہنی دباؤ اور گبراہٹ سے مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹریفک پولیس نے ہائی وے پر تیز رفتاری سے سفر کرنے کے دوران اچانک گاڑی کا ٹائر پھٹ جانے پر اختیار کی جانے والی سات احتیاطی تدابیر بیان کی ہیں کہ اگر ہائی وے پر اچانک گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے تو پریشان ہونے کی بجائے سٹیرنگ پر اپنے گرفت کو مضبوط رکھیں اپنے سٹیرنگ کو قابو میں رکھیں ٹائر پھٹ جانے پر گاڑی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر الٹنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے تیز رفتاری کی صورت میں گاڑی ایک ٹائر پھٹنے سے اسی سمت میں تیزی سے بڑھتی ہے جس جانب کا ٹائر پھٹا ہو ایسے میں اگر سٹیرنگ پر ڈرائیور کی گرفت ٹھیلی ہو جائے گی تو وہ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا اور اس کا کنٹرول کھو جائے گا اس طرح گاڑی الٹ جائے گی احتیاطی تدابیر میں مزید کہا گیا کہ گاڑی کی سٹیرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آساب کو یکجا اور پرسکون رکھنا انتہائی لازمی ہے انسان کے آساب منتشر ہونے کی صورت میں وہ حادثہ ہونے پر کھبرا جاتا ہے اور سٹیرنگ پر اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے جبکہ سب سے اہم نکتہ سٹیرنگ پر کابو رکھنا ہے ٹائر پھٹنے پر بریک کا استعمال انتہائی خطرناک عمل ہوگا کیونکہ اس سے گاڑی ایک دم الٹ سکتی ہے گاڑی کا توازن اس سمت میں خراب ہو جائے گا جہاں کا ٹائر پھٹا ہے ایسے میں بریک دبانے سے صورتحال بگڑ جائے گی بریک دبانے کی بجائے ایکسکیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیں تاکہ گاڑی کی رفتار کم ہو جائے رفتار کم ہونے پر گاڑی کو انتہائی آہستہ آہستہ دائیں جانب لے جائیں مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے آنے والی گاڑیاں موجود نہ ہو آپ کے پیچھے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو گاڑی کا فلیشر بھی آن کر دیں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے ڈریور کو پتا چل جائے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی پرابلم ہے تاکہ پچھلی گاڑی موتات ہو جائے گاڑی کو روڈ کے کنارے لانے تک اس کی رفتار کافی کم ہو جائے گی اس کے بعد گاڑی کو مناسب جگہ پارک کر دیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ٹریفک پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ہائی وے پر سفر سے قبل اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر درست حالت میں ہے مسلسل تیز رفتاری سے سفر کے دوران گاڑی کے ٹائر گرم ہو جاتے ہیں خاص کر گرمی کے موسم میں ٹائر پھٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے یقین دہانی ضروری ہے کہ آپ سفر سے نکلنے سے پہلے اپنی گاڑی کے ٹائروں کا معاینہ ضرور کریں اگر کوئی ٹائر خراب ہے تو اسے تبدیل کر لیں ٹائر بنانے والی کمپنیوں کے جانب سے ٹائروں پر تاریخ لکھی ہوتی ہے پرانے ٹائروں کی معاد ختم ہونے کے قریب ہو تو وہ نقصان دے ہوتے ہیں اس لیے کبھی بھی ایسے ٹائر مت خریدیں جن کے ٹائروں کی ڈیٹ پرانی ہو نئی ڈیٹ والے ٹائر ہمیشہ ہی آپ خریدیں کیونکہ مقررہ ڈیٹ گزر جانے کے بعد وہ ٹائر سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی ربڑ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ زیادہ وزن بھی برداشت نہیں کر سکتے اور موسم کی جو تبدیلی ہے گرمی ہے یا زیادہ سردی ہے ایسے موسم کو وہ برداشت نہیں کرتے اس لیے ٹائر کی خریداری میں بھی محتاط رہے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ